6 ڈیسمبر 1992 کو ساڑھے پانچ سو سالہ خدیم تاریخی بابری مسجد ہندو دہشتگردوں کے ہاتھوں شہید ہو گئی یہ دن پورے ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے یہ دن ہم مسلمانوں کے لیے یوم سیاہ، یوم دعا اور یوم غم اور یوم تشتید احد ہے آج بابری مسجد کی شہادت کو تیس برس ہو رہے ہیں اس موقع پر ہم سب یہاں عیدگاہ اجال شاہ سعید آباد میں جمع ہو کر اللہ رب العزت سے بابری مسجد کی بازیابی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور ساتھ ہی بابری مسجد کے خاتلوں، مجرموں اور تمام غاسپین کے حق میں بددعائیں کر رہے ہیں بابری مسجد کے تعلق سے پورے ملک کے مسلمانوں کی طرف سے جو غفلت، پوتاہی اور لاپرواہی سرزد ہو رہی ہے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے اس جرم کی معافی مانگتے ہیں اور ساتھ ہی اس سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ کاشی مطورہ سمیت تین ہزار سے زائد مساجد جو سنگ پریوار کے نشانے پر ہیں اے اللہ ان تمام کی حفاظت فرما اور ہم کو بھی یہ حمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے مساجد کی خود حفاظت کر سکے ہمارا موقف ہے کہ مسجد اللہ کی ملکیت ہوتی ہیں اور ایک دفعہ جس جگہ مسجد بن جاتی ہے وہ جگہ فرش سے لے کر عرش تک خیامت کے دن تک مسجد خرار پاتی ہے چاہے اس کے درو دیوار سلامت ہو یا نہ ہو شریعت کے اس خانون کی روح سے ہمارا ماننا ہے کہ بابری مسجد مسجد تھی مسجد ہے اور تا خیامت مسجد رہے گی اور کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم بابری مسجد کے ایک ان زمین سے بھی دزبردار ہونے کو تیار ہو جائیں لہٰذا ہمارا عزم ہے کہ ہم بابری مسجد کی جدو جوہت کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ بابری مسجد دوبارہ اس کے اصل مقام پر تعمیر نہیں ہو جاتی اور ہم یہ جدو جہد اللہ پر ایمان اور کامل یقین کے ساتھ جاری رکھیں گے آج ہمیں معلوم ہیں کہ ہم کمزور ہیں بے بس ہیں حالات ہمارے معافق نہیں ہیں مخالف ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بابری مسجد بزور طاقت ہم سے چھینی گئی تھی اور آج اس پر ایک مندر تعمیر ہو رہا ہے لیکن ہمیں یقین ہیں اللہ پر کہ ایک دن ضرور آئے گا جب ہمارے حالات بھی پلٹیں گے اور ہم جب بھی ہم کو قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ دے گا ہم چھر دسمبر کی تاریخ کو دھرائیں گے اور انشاءاللہ بابری مسجد کو اس کے اصل مقام پر دوبارہ تعمیر کریں گے تب تک ہم بابری مسجد کو بھولیں گے نہیں بلکہ ہم بابری مسجد کی تعمیر نو کا جذبہ اپنی نئی نسلوں کو منتخل کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ بابری مسجد دوبارہ اس کے اصل مقام پر تعمیر نہیں ہو جاتی اس موقع پر میں ملک کے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ وہ چھے دسمبر کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں اپنے کاروبار اور اپنے ادارے بند رکھیں اور اپنے گھروں محلوں مسجدوں اور چورہوں پر سیاہ جھنڈیاں لگا کر اپنے غم و غصے کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو حمد دے خوت دے اور طاقت دے کہ ہم تیری مسجد کو دوبارہ اس کے اصل مقام پر تعمیر کر سکیں ہمارا عظم ہے کہ اس ملک میں ہم جیئیں گے تو پوری عزت کے ساتھ اور اپنے ایمان کے ساتھ جیئیں گے اور کسی زلت کو کبھی گوارہ نہیں کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے دشمن سے تیرے ہم کوئی پیمانہ نہ کریں گے باطل کی خدائی کو گوارہ نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمیده اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر محمد اللہ اکبر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمت بينهم واجعل في قلوبهم الإیمان وانسرهم على وعافنا في من عافیت ما عطیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقدي ولا يقزا عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يزل من والیت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرك ونتوب إليک تبارک ربنا